اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے کار ریسنگ گیم سکریچ کے اندر اور اس گیم کو بنانے سے پہلے میں آپ کو اپنی گیم کا اوورویو دکھا رہی ہوں کہ میری گیم بننے کے بعد آپ کو کیسی نظر آئے گی اوورویو will be like that یہاں اوپر آپ کے پاس سپیٹ ہوگا سکور ہوگا اور لائف ہوگی اور سائٹ پہ ہمارے پاس فی لائف لائنز ہوگی اور وین ایور ہماری کار کسی خلط اوبجیکٹ کے ساتھ ترچ ہو جائے گی چاہے وہ اس کا گرین فوٹ پاتھ ہے یا پھر کوئی اور اپ چیکٹ ہے یا کوئی اور اپ چیکٹ ہے تو وہ اس کی ایک لائف لائنز کیا ہو جائے گی کام سو دہ فائنل ویو بھی like that and it is also a Pasha ICT 2021 winning game اس گیم میں کئی اوورڈ ہنسل گئے ہیں اسے پہلے سو لیٹس سٹارٹ ہوتو میک دس آئی سیٹی اوورڈ ویننگ گیم یہاں میں نے سکریچ کو اوپن کر دیا ہے اور سب سے پہلے جو میرے پاس یہ والا اوبجیکٹ ہے اس کو میں ڈیریٹ کر دیتی ہوں چونکہ یہ مجھے نہیں چاہیے اور فرسٹ اف آل مجھے یہاں پہ نیا بیکڈرپ ایڈ کرنے ہے اور اس بیکڈرپ کو ایڈ کرنے کے لیے میں یہاں پہ پینٹ پچھا رہی ہوں یعنی کیونکہ مجھے بنا بنایا ہوا نہیں چاہیے مجھے دیفرنٹ بیکڈرپ چاہیے تو میں سب سے پہلے کہاں پہ چلی جاؤں گی پینٹ پہ اور یہاں جانے کے بعد اس پلہ کلر سے میں ایک گرین کلر کا ڈارٹ گرین کلر کا کلر میں وہ فیل کر دوں گی میں یہاں سے کلر کو پک کر لی ہوں تھوڑا ایسے ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد میں نے یہاں سے ریکٹرینگل اٹھایا اور ریکٹرینگل اٹھانے کے بعد اب مجھے اس کو کرنا ہے ڈرا تو میں سمپلی یہاں پہ اس کو ڈرا کر دوں گی کچھ اس طرح تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک گرین کلر کا بیگگراؤنڈ بنا ہوا گیا تو اگین میں جاؤں گی یہاں سے سپل پہ اور سپل کے جانے کے بعد میں یہاں سے گری سا کلر پک کر دوں گی فردر سیک آف روڈ اور اس کے بعد میں دوبارہ یہوالا گرین پک کروں گی اس کو سپل پہ جا کے اس کو تو گرین ہی رکھنا ہے یعنی جو آر ریٹی ہے اس کو گرین ہی رکھنا ہے یہاں تک میرا ایک جو بیکڈرپ ہے وہ ڈیسائن ہو گیا اور اس بیکڈرپ کو میں ڈیڈ کر رہی ہوں کیونکہ یہ مجھے نہیں چاہیے اور اسے بیکڈرپ کو میں یہاں پہ کر رہی ہوں ڈوپلیکیٹ اور دوپلیکیٹ کرنے کے بعد یہ میں پس نیچے آ جائے گا اور جو سیکنڈ میرا بیکڈرپ ہے اس کے اوپر میں ٹیکس ایڈ کروں گی یہاں پہ گیم پور کے نام سے اوکے تو یہاں میں نے ٹیکس باکس ایڈ کر لیا اور اس کو میں اگر ایڈ کر رہی ہوں ٹیکس ٹیکس ایڈ کرنے کے بعد ٹیکس باکس اور یہاں پہ اب ہم لکھیں گے گیم اوور کیونکہ یہاں پہ کی جو ٹیکس کا کلر ہے وہ جنچ کرنا ہے سب سے پہلے تو میں ٹیکس کو سائز کر لیتی ہوں تھوڑا سا بڑا تاکہ جو گیم اوور ہے وہ تھوڑا پرومینٹ لکھاوا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ ٹیکس اوور کو تھوڑا سا بڑا کر دیا آپ اس کو اپنی ٹیسٹ کی اکارڈنگ بھی سیٹ کر سکتے ہیں تو اب مجھے اس بیکڈوپ کی اوپر کوڈ رکھنا ہے یعنی اب میں چاہتی ہوں کہ میرا جو کوڈ ہے اس کو میں لکھوں تو اس کو میں اس بیکڈوپ کی اوپر رکھوں گی جو میرا فرسٹ بیکڈوپ تھا اس کی اوپر مجھے اب کوڈ رکھنا ہے تو سب سے پہلے مجھے کوڈ کیا رکھنا ہے سب سے پہلے مجھے یہاں پہ تین ویریابلز بنانے ہیں تو میں نے ایک ویریابل بنا دیا ویریابل میں جا کے مجھے کرنا ہے میک کا ویریابل میک کا ویریابل میں مجھے تین کچھر کے ویریابل بنا دینا ہے سپیڈ سکور اور لائف پہلا ویریابل میں نے بنا دیا سپیڈ اس کو میں نے کیا اوکے دوسرا ویریابل میں نے بنا دیا کیا بنا لینا ہے لائس کے نام سے اور اس کو بھی میں نے کر دینا ہے اور you can see کہ یہ تینوں ویریابلز مجھے سائٹ پہ لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں کچھ اس طرح سے یہ تینوں ویریابلز میں نے بنا دیا ان تینوں ویریابلز کے یہاں پہ شیٹنگ بھی ہو سکتا ہے اب مجھے اس کی اوپر فردر کوڈ رکھنا ہے سب سے پہلے مجھے کیا کرنا ہے وینا سلیگز کرک سو موشن میں جائیں سوری ایونٹس میں جائیں سب سے پہلے یہاں پہ کیا کرنا ہے when a flag is clicked جب flag click ہو تو ہمارے پاس کیا ہو now go towards looks اور looks میں جا کے آپ نے کیا کر دینا ہے switch back drop to start سو میں نے یہاں سے یہوالا ویریابلز اٹھانے switch back drop to ٹھیک ہے اس کو یہاں جوڑنا ہے اور یہاں پہ یہ لکھا ہے اس کو یہ نہیں کرنا اس کو آپ نے یہاں پہ کر دینا ہے start یعنی ہم start پہ جانا چاہتے ہیں start سے میری مراد ہے جو میرا starting back drop تھا جس کا نام یہاں پہ میں نے کیا دیا تھا back drop to آپ یہاں سے اس کا name change کر کے start بھی رکھ سکتے ہیں سو پھرار اس کا نام back drop to ہے سو میں یہاں سے اس کو back drop to ہی کیا کر لوں گی select کر لوں گی اب مجھے آگے یہاں پہ further code رکھنا ہے so so now go towards that اور یہاں پہ ہمارے پہ سکھا ہے set life to minus 0 ٹھیک ہے اس کو میں نے یہاں پہ ایک دفع بھی اٹھا کر دیا پھر مجھے یہاں پہ اس کو second دفع بھی آپ کرنے اور آپ اس کو third دفع بھی کرنے اور باری باری جو تینوں variables ہیں ان کی ہم یہاں پہ initial value set کریں گے سو پہلے میں یہاں پہ life کی جگہ اس کو select کر دوں گی speed کو اور speed کی value میں یہاں سے select کر دوں گی minus 5 پھر میں یہاں سے select کر دوں گی score کو اور score کی value میں آپ کے پاس کیا کر دوں گی 0 اور life کی value میں آپ کے پاس کیا کر دوں گی 3 یہ میں پس تینوں option میں نے کیا کر گیا یہاں پہ set now i will go towards controls اور controls میں جانے کے بعد میں یہاں پہ لے دوں گی forever loop اور forever loop کے اندر again مجھے یہاں پہ variables پہ کام کرنے تو سب سے پہلے میں یہاں پہ کون سا variable لے دوں گی یہ والا change اور میں یہاں پہ life کی جگہ اس variable کا نام رکھوں گی speed اور one کی جگہ اس کو رکھوں گی minus 0.2 اور again میں یہاں پہ change کا variable لے دوں گی اور speed میں نے minus 0.2 کر لی ہے اس کے پاس یہاں پہ میں نے کیا کر رہینا ہے change score by one score کی value میں نے کیا کر رہینا ہے one یعنی speed کو میں نے minus 0.2 کر لیا اور score کو میں نے کیا کر دیا one اور اس سے تیسرا ہے اس کی مجھے فیلعال ضرورت نہیں ہے تو for the sake of time میں اس کو delete کر رہی ہوں اور third مجھے یہاں پہ کیا add کرنا ہے wait so مجھے مجھے جانے کے بار مجھے یہاں پہ play sound کرنا ہے play sound pop untay done تو سرحال میں نے یہاں پہ pop sound کیا رہے لیکن میں یہاں پہ sounds میں جا کے پہ چوز کر گی تو میں نے already ڈیسنگ کا sound جو ہے وہ یعنی sound سے پک کیا تھا تو میں نے یہاں پہ کر دیا اس کو ڈیسنگ اور temporary جو ہے میں یہاں سے when flag is click سے دور کر رہی ہوں forever کو temporary جب end پہ میں اپنی روپ کو combine کروں گی تو اس کا internet کو کروں گی جب فار دو وائل بی میں اس کو when flag is click سے دور کر رہی اب میں دوبارہ یہاں پہ کہاں جاؤں گی چوز سپرائٹ پہ اور چوز سپرائٹ پہ جانے کے باان میں یہاں سپرائٹ ایڈ کر لیں گی بیرڈنگ کا میں یہاں سے بیرڈنگ کا سپرائٹ کر لیں اور وائٹ فار دو سپرائٹ یہاں پہ بیرڈنگ کا سپرائٹ آگیا یہ میرے پاس بیرڈنگ کا سپرائٹ آگیا جسی کر سپرائٹ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپ کی بیرڈنگ آویلیپل ہیں آئی ریڈی ٹھیک ہے اب مجھے اس بیرڈنگ پہ اگین کوڈ لکھنا ہے سیمی لی گو ٹو ایون سب سے پہلے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں یہاں سے جانا ہے موشن میں اور موشن میں جانے کے بعد سب سے پہلے ہمیں جانا ہے گو ٹو ایکس گو ٹو ایک سو یہ جو وائی کی وی ہی اس پہ ہم نے چینج کرنا ہے تو میں یہاں سے اس کا سائز بھی چینج کر دیتی ہوں یا مجھے اس کا سائز چینج کرنا ہے چھوٹا کر ایک تو میں اس کو یہاں پہ 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 کر دی دوسرا میں اس کا سائز یہاں سے 50 کر دی ہے x کی وی میں یہاں سے minus 123 کی جگہ minus 183 کر اور آپ کے پاس y کی value ہے وہ میں یہاں پہ کر رہی ہوں minus 183 اوکی یہ دونوں باتیں کر دی یہاں سے میں نے کیا add کر لی ہے forever root again forever root میں نے add کر دی اور forever root کے اندر مجھے کر سب سے پہلے مجھے کیا add کر nے change y by minus 5 again go here اور مجھے یہاں سے add کر نا ہے change y by minus 5 میں نے یہاں پہ 10 کی جگہ اس کو minus 5 کر دیا اب مجھے اسی کے اندر if then block add کر دیا if then block then مجھے operators پہ جانا اور operator مجھے less than کا operator پہ کرنا ہے okay i again said مجھے less than operator پہ کرنا ہے so less than operator پہ کر کے مجھے یہاں پہ کر لینا ہے fit اور اب مجھے again کیا add کرنی ہے y position okay so میں دوبارہ جاؤں گی یہاں سے وقت میں اور simple مجھے y position add کرنی ہے so میں یہاں y position کو add کر ادھر add کر اب مجھے next پہ کیا کرنا ہے جو if than کے اندر 50 کی value ہے اس کو 50 سے change کر کے مجھے minus 135 کرنی ہے اس سے ہی نہیں کرنا مجھے again سے جانا ہے motion میں جانے کے بعد مجھے پھر سے x اور y اٹھانی ہے یہاں سے اس کو کرنا ہے یہاں پہ add اور یہاں پہ x کو کر دینا ہے minus 183 اور y کو کر دینا ہے again اگین مجھے کیا جانا ہے یہاں سے جانا ہے looks میں اور looks میں جانے کے بعد یہاں پہ میرے پاس option ہونا ہے change costume کا تو مجھے change costume کا option اٹھانا ہے اور وہ option اس کی نیچے ڈراب کر دینا یہ here is here next costume option here change costume option here so i have already variable speed here so here if you change costume نہیں مجھے next costume اٹھا رہے ہیں this is similar so here i speed variable اٹھایا so change y by minus 5 so change y by speed کے naam سے آپ کو show کر دی so میرے پاس یہاں پہ کیا ہوگا so i will simply now duplicate my sprite i will click on that and click on duplicate اور میرا اسی سپریپ کا یہ سپریپ بن گیا اور یہاں پہ تھا ہمارے پاس کچھ اس کھرہ اور یہ جو ہے میں اس کو یہاں پہ اس سامنے یہاں پہ سکر رہیوں اسی سائز پہ اور یہاں پہ میں simply کچھ یہاں پہ چینجنگ کر دوں گی یعنی بیڈنگ میں اپنے y کی ویڈیو ہے اس کو چینج کر دوں گی اور اس کو چینج کر کے میں کیا کر دوں گی 179 اور یہاں پہ y کی ویڈیو چینج ہوگی کیا ہو جائے 179 so i just click on the flag and look کہ یعنی continuously اپنے کانسٹیوم کو تقدیر کر کے ہمارے پاس ڈیفرنٹ 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 آرہے ہیں اب چاہیں تو اس کی سپیڈ کو چینج کر سکتے ہیں یعنی سپیڈ تو آپ ڈیفرنٹ بھی دے سکتے ہیں depend upon آپ سپیڈ کیا دینا سپیڈ ایڈ کرنے اور مجھے سپیڈ کو ایڈ نہیں کرنا بلکہ سپیڈ کو پیئنٹ کرنا مجھے یہاں پر روڈ بنانا ہے یعنی بیسرکری مجھے یہاں پر وائٹ کلر کا روڈ بنانا ہے میں یہاں سے ریکٹینگل کو سکتے کروں گی اور یہاں سے میرے کلر بھی ہے چھوٹا بھی کلی روڈ لائنز ہوتی ہیں اور میں ان کو یہاں پہ یوں ڈیفرنٹ سائٹ پہ شو کرنا چاہتے چاہتے مجھے یہاں پہ ہو رہے ہیں شو اس کے بعد میں یہاں پہ چاہوں گی روڈ لائنز سپیڈ سپیڈ لائنز میں روڈ لائنز کا نام دے روڈ روڈ لائنز پہ اپنا کوڈ لیکھ نام سپیڈ پہ جا کے مجھے کوڈ پہ جانا ہے مجھے اپنا کوڈ لیکھ مجھے اسی طرح مجھے یہاں پہ جانا ہے when flag is clicked as usual when flag is clicked اس کے بعد میں کہاں جاؤں گی مجھے x اور y کی value change کرنی ہے نیکس میں یہاں پہ کیا کروں گی مجھے یہاں پہ repeat block رکھانا ہے مجھے یہاں پہ add events میں جا کے repeat block میں یہاں پہ repeat block کرنیا add controls میں جا اور repeat value میں یہاں 3 کر لینا ہے یعنی مجھے کہنا چاہتی کہ میں 3 دفعہ اس چیز کو repeat کروں کرنا ہے مجھے مجھے clone set کرنا ہے سب سے پہلے میں نے show add کر دیا ہے یہاں پہ جا کے روکس میں شو add کر لیا ہے مجھے کہاں پہ جانا ہے control میں مجھے clone add کر نا یہاں پہ clone option آتا ہے create clone of myself کا میں نے اس کو pick کیا اور یہاں جیسے میں show کا کیا تھا ویسے مجھے height کا بھی کرنا ہے میں نے یہاں پہ کیا کر لیا height اور پھر مجھے یہاں پہ add کرنا ہے wait one second so control میں جا کے میں میں یہاں wait one second کا event میں کیا کر لیا ہے یہاں سے add کر لیا اب مجھے اسی کے اندر فردر مزید code لکھنا ہے so again مجھے ادھر کرنا ہے when i start as clone یعنی میں یہاں پہ کر لیا when i start as clone clone پہ کرنے کے بعد مجھے یا add forever loop forever loop کے اندر مجھے remaining code لکھنا ہے سب سے پہلے مجھے لکھنا ہے change y by motion کے اندر یہاں سے variable رہے change y by اور میں نے یہاں سے دے وی change y by variable اور change y by یہاں پہ 10 آرہا رہا ہے لیکن 10 نہیں دینا میں چاہتی ہوں کہ speed کے ساتھ ساتھ change ہوتا رہے سو میں نے already variable design کیا speed کا تو speed کو یہاں پہ کر change y by speed اب اسی کے اندر مجھے یہاں پہ کیا لگانا ہے اس else کا block again اس then کا block ہم نے لگایا اور اس then کی block اندر مجھے آپ اپیٹرز جا کے less than کا block چاہیے اس that اس کو میں نے یہاں merge کیا اور یہاں merge کرنے کے بعد مجھے یہاں پہ value دے میں نے اس کو یہاں پہ change کر کر دیا minus 180 اور یہاں پہ مجھے کیا دینی ہے y position میں motions میں جانے کے بعد یہاں پہ change کر دینی ہے y position میں نے y position کو change کر لگا دیا یہاں تک آپ کو سمجھ آگی ہوگی میں یہاں پہ کیا کر دیا چیزوں کو add کر variables add go to x کے نام سے یہاں پہ میں نے اس کو کر دیا ہے zero اور یہاں پہ میں نے set کر دیا ہے 180 اب اگین مجھے کیا کرنا ہے اپنی remaining supplies کو add کرنا ہے یہاں سے میں again پہ جاؤں گی again paint paint پہ میں نے یہاں سپرائٹ کو upload کرنا ہے یعنی میں چاہتی ہوں کہ میرے جو costumes ہیں وہ upload ہو جائیں تو یہاں پہ میں نے کچھ costumes already download کر کے رکھا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں یہاں پہ اپنا custom add کر لیتی ہوں so i here by select opponent costume and open یہاں پہ آپ دیکھیں گا کہ میرے پاس opponent costume آگیا کیونکہ size بہت ہے تو ہم size چھوڑا کر لیتے ہیں چھوٹا یعنی میں اس کو کر لیتی ہوں total 80 یا اس طرح ٹھیک ہے look tax 80 سے بھی چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو آپ size کر لیتے ہیں اب مجھے اس opponent costume پہ اپنا code لکھنا ہے میں نے اسی subtitle 1 پہ کھک کیا یہاں سے میں نہیں کیا code پہ click code پہ کرنے کے بعد as usual i will go on when swag is clicked سب سے پہلے میں when swag is clicked پہ چلی گئی اس کے بعد میں یہاں تک code ایڈ کر لی ہے سب سے پہلے x position y ki y 180 forever loop add کی وہاں پہ change y by 10 کر لیا similarly if then block add کیا اس میں less than 50 یہاں سے operator میں چینج کیا اور یہاں پہ آپ نے 60 نہیں رکھنا بلکہ minus 135 value دے دینی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اس میں کیا add k position یعنی یہ block empty ہوتا ہے اس کے اندر میں نے white position کو enter کر لیا ٹھیک اب مجھے یہاں پہ کرنا ہے next مجھے یہاں پہ کرنا ہے height add so میں یہاں سے اسی پہ جائے کروں گی looks پہ جا کے میں یہاں سے کیا add کر لیا ہے height اور height پہ جانے کے بعد مجھے مجھے کیا add کرنا ہے weight option ٹھیک اور weight 1 second کے اندر اب مجھے یہاں پہ add کرنا ہے pick random ٹھیک ہے مطلب مجھے یہ option ہے اس کے اندر add کرنا یعنی مجھے 1 second add نہیں کرنا مجھے random add کرنا ہے اور 1 to 10 second کے لیے wait so یہاں تک میں code ہو گیا complete میں نے کر لیا go to x pick random where you دے دی ہے minus 60 to 60 یعنی x کے میں pick random block add y ko میں دے دیا ہے 180 so again مجھے یہاں سے ایک اور چیز add کرنا ہے events میں جا کے when i received so یہاں پہ ہمارے پاس option ہوگا when i received کا so میں یہاں سے کر دیا when i when i received میں جا کے یہاں پہ میرے پاس message 1 کا option ہے اور آپ یہاں پہ جا کے new message پہ جا کے message show کروا دیں affected کا ٹھیک ہے یا پھر کہ آپ کی game ہے وہ touch ہو چکی ہے so when i receive affected یعنی جب بھی affected کا message show ہو تو نیچے ہمارے پاس کیا ہو چاہے height so again میں یہاں سے کہاں پہ چلی جاؤں گی looks اور looks میں جا کے کہاں چلی جاؤں گی height میں so میں یہاں سے height میں نہیں کر لیا اس کو add یہاں پہ add ہو گیا یہاں نہیں add کرنا so just look i will add this piece of coat when i receive affected height weight pick random and i add so i will again add my remaining sprite so similarly go to paint اور paint میں جا کے میں نے یہاں سے کو upload کرنا ہے so upload میں جا کے اب مٹی دوسری car add کرنی ہے جو کہ میں normal car ہے اس کو بھی میں کر لیا ہے open اس کا size بہت بڑھ ہے جس کا size ہم نے کیا رکھا تھا یہاں پہ 70 تو اس والی car کا size آپ یہاں سے select کر کر دیں total 70 ٹھیک ہے ایک جیسے size ہوگا تو وہ تھوڑا اچھا بھی لگی کا لیکن یہ 70 میں بھی اتنی enough speed لگی اس کو 50 کر دیں سائز اس کا چھوٹا کرنے کے بعد اب مجھے اس car پہ لکھنا اس normal car کو آپ یہاں پہ کر لیں right car کا نام دیں اور اس normal car کو آپ یہاں پہ left car کا نام دیں ٹھیک ہے اور اس کو right car ہے اس کو آپ یہاں سے کریں select اور select کرنے کے بعد اس little bit position ہے car کی left side پہ convert کر ٹھیک ہے یعنی آپ car select کرنے کے بعد اس position ہے وہ تھوڑی سی turn کر دی ہے میں اس کو little bit جو ہے وہ right پہ move کر دیا ہے اب again میں آپ left پہ سامنے move کرتی ہوں سمجھ آجائے یعنی ہم نے سب سے پہلے arrow پہ کرنا ہے ایرو پہ کرنے کے بعد اس کو یہاں سا دے دینی ہے ہوتی ہے اس طرح ٹھیک ہے پہلے میں اس کو right پہ move کیا تھا اور اب میں نے left پہ move کر دیا تو ایک دفعہ یہ left ہو گئی ایک دفعہ رائٹ ہو گئی اور ایک دفعہ straight ہو گئی تو اب میں اس کی اوپر رکھوں گی code سو بیفور رائٹنگ the next code میں ہمارے پاس option ہوتا ہے then میں forever loop add and forever loop میں سب سے پہلے looks میں option add switch costume to normal card یہاں سے آپ نے select کر کے option select کر دینا next میں کیا if key اب مجھے تینوں کے لئے option دینا ہے اگر right key پیس کروں میری x position 7 ہو جائے اور میرا costume جو ہے ایرو پریس کروں تو پھر میرے پاس کیا ہو جائے پھر میرے پاس x value minus 7 ہو جائے کیونکہ 0 کے left پھر minus value ہوتی ہے اور costume میرے پاس کیا ہوتا ہے left similarly اگر میں ایرو پریس کروں تو میرے پاس x کی وائی کی value change ہوتی ہے کیونکہ x وائی x اس کا آپ نے خیار رکھنا ہے x وائی ایکس پہ definitely 5% تو اب میرے پاس کیا ہو y change ہو y change ہو ٹھیک ہے سیمی رضی اگر میں آپ کے پاس down arrow add کروں ایک میں آپ کے سامنے add کر دیتی اگر میں آپ کے پاس y arrow کی change کروں گی ٹھیک ہے تو میرے پاس کیا ہوگا اسی طرح اگر میں یہ down arrow add کرتی ہوں تو میرے پاس کیا ہوگا change y by minus 7 اب مجھے y کی value کرنی ہے لیکن minus 7 کے ساتھ کرنی ہے that is کھ مجھے y کی value change کرنی ہے لیکن جس similarly ہمارے پاس x negative ہوتا is y ہمارے پاس نیچے آکے کیا ہوتا ہے so یہاں تک ہمارا code ہو گیا final میں اس کو یہاں پہ واپس zoom in کر رہی ہوں تاکہ clear لی آپ کو یہ سارا code نظر آجائے اب مجھے یہاں پہ اپنا next code add کرنا ہے یہاں پہ یہ code add کرنا ہے جب میری car جو میری car میری code رکھ جائے so میں نے if then کا block add and r is logical operator جن دونوں میں سے ایک بھی چیز true تو answer کیا ہو جاتا ہے true یعنی دونوں میں سے ایک بھی condition true تو میری answer کیا ہو جاتا ہے true پہ لے پہ میں یہاں پہ کیا add کر لوں گی میں یعنی touching یہ والا یہاں پہ میں نے کیا add کر لیا touching mouse pointer کی جو کہ میرا جو car ہے سب سے پہلے تو مجھے اس کو چیک کرنا ہے کہ میں نے opponent car کا کیا نام میں نے opponent car کا نام سپرائٹ ون رکھا تھا so either it is touching سپرائٹ ون so اس کو بھی ہم کر دیتی ہے zoom so either وہ سپرائٹ ون سی collect ہو یا color سے ہو یہاں پہ color ہم کیا select کر دیں گ green کیوں green کر دیں گ کیونکہ ہمارا یہ وضع green تھا تو کوشش کرنی ہے کہ اس green کو select کر نا ہے جو کہ green آپ نے جہاں پہ رکھا ہے جو کہ similar ہے کچھ اس کے ٹھیک ہے یعنی اس green کے آپ نے کیا کر لیا select جو کہ نہ بتا تو either وہ green color کو select کرے touch کرے یا وہ میرے supply 1 کو touch کرے یعنی دونوں میں سے جس کو بھی touch کرے تو ہمارے پاس کیا ہو جانی چلی go to x and y یہاں پہ x اور y ہم نے add x y 0 y minus 20 ہے اور یہاں پہ ہم ایک اور variable add change life by minus 1 کا یعنی next ہمارے پاس کیا آگئے change life by minus 1 یعنی whenever ہمارے پاس یہاں پہ ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز click ہو تو ہمارے پاس variables میں جا کے میں کر دینا ہے change life by minus 1 یعنی میرا جو life کا variable ہے وہ minus 1 پہ جائے یعنی کچھ اس طرح میں آپ کو clear دکھاتی ہوں تاکہ آپ صحیح سے نظر آئے میرے پاس یہاں پہ کیا ہو جائے گا change life by minus 1 یہاں کچھ اس طرح آپ نے code add کر لی چینج life by minus 1 height wait 1 second show wait height wait show and wait so now my last surprise میں اپنے last surprise یہاں پہ ایڈ کرنے میں اگین اسی طرح جاؤں گی paint میں جس طرح ہم پہلے چاہتے ہیں لیکن مجھے choose surprise نہیں کرنا مجھے جہاں سے بھی surprise کو upload کرنا ہے سپرائی کو upload کرنے کے لئے بھی similar to click کیا اور upload a کسٹیوم کسٹیوم کرنے کے باہر یہ میرے پاس چار کسٹیوم ہے zero life it is importing again میں دوسرا کرنا ہے یہاں پہ one life two life so میں نے یہاں پہ چاروں سپرائی ڈیٹ کر لی ہے zero one two اور three کے نام سے اور یہاں پہ zero life ہے اس کا ہم again اسے طرح رکھیں گے code so i here by write a code whenever i receive affected if life equals to two یہاں پہ میں نے equals کا operator سے جانکہ یہ ایڈ کیا ہے یہ والا equals کا ٹھیک ہے اور اس خانے میں میں لائف کا variable ایڈ کیا ہے اگر وہ two ہے تو switch costume to two life یہ costumes کا option میں نے looks سے add کیا ہے so if life is equal to one similarly اسی block کو duplicate کر دیں صرف life کو one کر دیں اور one life اور اگر life zero ہے تو zero life پہ بھی جائے اور backdrop 3 پہ بھی جائے backdrop 3 وہ ہے جو میں starting game over کے لیے design کیا تھا so یہاں تک ہماری game ہوتی ہے complete so let's start to see the final look of our game so in the final look there will be speed score life three life lines my car my obstacle this one is also obstacle the building is continue to change and the final game is prepared i hope you will like this game if you like please like and subscribe my channel and support me for the more games